اسلام علیکم دوستو آج ہم بات کریں گے دو سو کیس دو سو کیس کیا ہے دو سو کیس اصل میں یہ تاریخ ہماری جو ہے اس میں آئینی تاریخ کے حساب سے ہمارا ایک بڑا اہم کیس ہے جس کو جاننا بہت ضروری ہے دو سو یہ دو سو کیس اصل میں ہے کیا دو سو ایک شخص تھا جس کا تعلق لورلائی بلوچستان سے تھا دو لورلائی بلوچستان اس وقت فاتا کے اندر آیا کرتا تھا انیس سو ستر میں بلوچستان صوبہ بنا اور اس کے اوپر صوبے کے قوانین پھر لاغوئے اس سے پہلے یہ اس کے اوپر بلوچستان کے اوپر فاتا کا ایف سی آر کا قانون چلتا تھا جو کہ ان نائنٹین زیرو ون انیس سو ایک کا قانون ہوا کرتا تھا اس کے حساب سے یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی شخص جرم کرتا ہے کوئی اس سے کسی طرح کوئی بھی اس نے جرم کیا ہو تو لیویس فورس ہوا کرتی تھی آج بلوچستان میں لیویس فورس ہے بارٹر کے ایریاز میں آئی جاتی ہے یا آپ کے ہماری جیسے کہیں کہ جتنے بھی ٹرائبل ایریاز ہیں وہاں پہ لیویس فورس ہے لیویس فورس کے پاس وہی اختیار ہیں جو پولیس کے پاس ہیں اس سے کم ہی ہیں لیکن اختیار تقریباً وہی ہے لیویس فورس نے دوستوں کو گرفتار کیا اس کو جرگے کے سامنے پیش کیا کیونکہ ایف سی آر کے قانون کے تحت جرگا ہی فیصلہ کرے گا تمام معاملات کے جرگے نے دوستوں کو قاتل ثابت کر کے اس کو سزا دینے کی کی دوستوں کے رشدار اسی وقت ہائی کورٹ لاہور میں انہوں نے جا کے پیٹیشن داخل کی اس کے گراؤنڈ یہ تھے کہ جو چونکہ ایف سی آر کا قانون جو ہے وہ اس وقت کا جو کانسٹیٹویشن سا انیس سو نائنین ففٹی سکس کا انیس سو چھپن کا اس کے سیکشن فائیو اور سیون کے مترافدف تھا کیونکہ سیکشن فائیو اور سیون یہ کہتے تھے کہ ایکوالیٹی بفور دہ لاؤ سب کو قانون کے تحت برابری کا حق ہے اور دوسرا یہ تھا کہ ایکوال پروٹیکشن جو ہے وہ لاؤ کی سب کو ملے گی اور رائٹ آف کاؤنسل کا تھا ملے پہ وکیل کرنے کا حق بھی تھا چونکہ دوستوں کو ان تینوں میں سے نہیں دیا گیا تھا کیونکہ ایف سی آر کے قانون جو ہے وہ اس سے مترافدف تھا ہائی کوٹ لاہور نے دوستوں کو آزاد کیا اس کے حق پر فیصلہ دیا اور ایف سی آر کے قانون کو نلن وائٹ کر دیا جب نلن وائٹ کیا تو اس کے بعد پھر فیڈرل گورمنٹ نے یہ دیکھا کہ اب اگر جو ایف سی آر کے قانون کو اگر نلن نلفائی کیا گیا ہے اس کو ختم کیا گیا ہے تو اس کے بعد پھر جو اس سے پہلے لوگوں کو سزائے دی گئی ہیں وہ تمام لوگ اب اس کانسٹیٹوشن کے حساب سے اپنے فیصلے لیں گے اور ان کے فیصلے کے اوپر نہ وزارسانی ہوگی تو فیڈرل گورمنٹ اسی وقت سپریم کورٹ میں اس فیصلے کے دوستوں کے اس فیصلے لاہور آئی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں انہوں نے مقدمہ دائر کر دیا سپریم کورٹ نے جب اس مقدمہ کو دائر کیا تو اس کی تاریخ رکھی اس کو یاد رکھئے گا اس کی تاریخ رکھی تیرہ اکتوبر نائنٹین فیفٹی ایٹ اب تیرہ اکتوبر نائنٹین فیفٹی ایٹ کو کیس لگنا تھا لیکن سات اکتوبر نائنٹین فیفٹی ایٹ کو اسکندر مرزا نے ماشاءاللہ ڈیکلیئر کیا اور ایوب خان صاحب کو چیف ماشاءاللہ ایڈمنسٹریٹر مقرر کر دیا اس کے بعد جیسے ہی ماشاءاللہ آئی تو ایک لاسٹ کنٹینیوئس ان فورس آرڈر نکالا گیا نائنٹین فیفٹی ایٹ میں جس میں یہ تھا کہ جو باقی لواز ہیں وہ اپنی جگہ رہیں گے صرف آئین جو ہے جو کانسٹیٹوشن ہے وہ سسپینڈ ہو جائے گا اب یہ ایک قانون آ چکا تھا اور دوستوں کا کیس کال ہو گیا تیرا تاریخ کو جب دوستوں کا کیس کال ہوا تو اس وقت کے جسٹس منیر صاحب تھے جسٹس منیر صاحب نے جو انہوں نے دیکھا کہ اس وقت کے اگر وہ لاہور ہائی کورڈ کے کیس کو فیصلے کو مینٹین رکھتے ہیں ہم مقرر رکھتے ہیں اور اسی کے اوپر قائم رہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نائنٹین فیفٹی سکس کا جو کانسٹیٹوشن ہے وہ پریویل کرتا ہے اگر وہ پریویل کرتا ہے تو پھر مارشاللہ ختم ہوتا ہے اگر مارشاللہ ہے اور مارشاللہ نے وہ ختم کر دیا تو انہوں نے مارشاللہ کو بچانے کے لیے اور اس کو لیگلائز کر دیا چونکہ ایسا ہوا تھا کہ جیسے ہی یہ مارشاللہ آیا تھا تو اس وقت کے جتنے بھی صوبائی حکومتیں تو تحلیل ہو چکی تھی اور ہماری نیشنل اسمبلی بھی نیشنل اسمبلی پروینشنل اسمبلی ساری جو ہے وہ تحلیل ہو چکی تھی اس کے بعد پھر انہوں نے جو گورنرز تھے وہ اس صوبوں کے جو چیف جسٹس تھے ان کو گورنر کر دیا گیا تھا اب جو چیف جسٹس آف پاکستان تھے جسٹس منیر صاحب انہوں نے یہ فیصلہ کیا انہوں نے ایک تھیری کی مدد لی اس تھیری کا نام تھا کیلسن تھیری کیلسن تھیری کیا جو ہے وہ ہے پوزیٹیوٹی آف لاو کی بات کرتا ہے اس میں کیلسن تھیری یہ کہتا ہے کہ اگر کسی بھی جیسے کہیں کہ سڈن چینج یا ایڈرپٹ چینج آ جائے اور اس کی نظر میں کوئی قانون بن جائے اور اس کی نظر میں اگر اس کی نظر میں آئین اگر یا کوئی لاو اس کی اس چینج کی نظر میں اگر وہ ختم ہوتا ہے تو that is called a revolution in the law that is a revolution جو کہ دیکھا جائے تو ایک عجیب ہی تھیری تھی لیکن انہوں نے تھیری لے لی جو کہ انٹرنیشنل لاو کی تھیری ہے اس تھیری کو لیتے ہوئے انہوں نے دوستو صاحب کو اسی وقت سزا دے دی اور اس لاہور آئی کورٹ کے فیصلے کو انہوں نے کل ادم کرا دے دیا اور انہوں نے یہ کہا کہ جو 1958 میں جو ماشاء اللہ آئی ہے وہ ٹھیک ہے لاسٹ ان فورس آرڈر بالکل ٹھیک ہے اس حساب سے انہوں نے جو FCR کا قانون تھا اس کو واپس بحال بھی کر دیا دوستو یہ تھا دوستو کیس اس کے بعد ہم اگلا کیس بھی بیان کریں گے ہماری ویڈیوز کو اگر آپ کو پسند آتی ہیں تو لائک کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہماری ویڈیوز کو ہو سکے تو شیئر بھی ضرور کیجئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ